اسلام علیکم ویڈیو دیکھنے والوں آپ کو زبیر کا سلام اسی ویڈیو میں میں بلیک پاپٹرٹ کی تفصیل بتانے سے پہلے اسی ویڈیو میں میں گیو اوے کا اعلان کر دوں گا ویڈیو دیکھتے رہی ہے یہ بلیک پاپٹرٹ میں نے ایک میرے کلائنٹ ہے ان کے لئے پرچیس کیے ہیں اور یہ جو بلیک پاپٹرٹ ہیں یہ میں نے چار دانے پرچیس کیے ہیں چار کلو چار سو گرام کی چار دانے ہیں بلیک پاپٹرٹ کا ریٹ جو ہے وہ مجھے یاد ہے لاسٹ یئر جو ہے وہ گھرمیوں میں کم ہو جاتا تھا پانچ چھ سو پر آ جاتا تھا لیکن اس سال جو میں نے دیکھا کہ اس کا ریٹ کم نہیں ہو رہا وجہ اس کی ہوئی ہے کہ ایک بلیک پاپٹرٹ ایک لیڈی فش یہ دونوں ایکسپورٹ ہو رہے ہیں یہ بلیک پاپٹرٹ زیادہ جو ہے عرب بلکوں میں ہو رہا ہے اور جن تاجنوں کے پاس اس صبح کو یہ موجود ہوتا ہے یہ کمپنی کے لوگ اس کو پرچیس کر لیتے ہیں اٹھا لیتے ہیں اسی وجہ سے اس کا ریٹ نیچے نہیں آ رہا یہ بلیک پاپٹرٹ میں نے میرے کلائنٹ کو آٹھ سو روپے کلو کے حساب سے دیا ہے کلو سے اوپر کا دانہ یہ زیادہ یاد رکھئے گا اور برکل فریش ہے ایک ریٹ کا مال ہے کیونکہ ایکسپورٹ ہونے کی وجہ سے اس کا ریٹ نیچے نہیں آ رہا حالانکہ کل اس کا ریٹ ہزار روپے تھا لیکن آج آٹھ سو روپے میں میں نے میں نے ہزار میں پرچیس نہیں کیا میں نے اس کا ایک دن ریٹ کیا تو یہ آٹھ سو روپے کلو میں میں نے میرے کلائنٹ کو دیا ہے بہت سٹرونگ ٹیسٹ ہے اس کا ویورز اور یہ عرب ملکوں میں بہت زیادہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے اسی وجہ سے اس کا ریٹ ڈیچے نہیں آ رہا یہ حالانکہ ہزار آٹھ سو روپے سردیوں کا ریٹ ہوتا تھا پہلے لیکن یہ کہ آپ گھرمیوں میں بھی آپ دیکھیں یہی ریٹ ہے سب سے بڑی بات یہ ویورز اس کے اندر ویسٹیج بہت کم ہوتی ہے اس کا آپ نے مو دیکھا کتنا چھوٹا سا مو ہے اس کا ویورز یہ جو ہشلی کی قرآندازی کا جو میں نے آپ کو کہا تھا لاسٹ ویڈیو میں اس کی میں ابھی کرنے لگاؤں تو جس خوش نصیب کا نام نکل آئے گا اس کو تین کلو مچھلی اس کے گھر کے ایڈریس پہ میں بھیج دوں گا ٹاور سے بس صرف بھائی کے قرائے وہ دے دے انشاءاللہ مچھلی اس کو یہ اگریٹ کی ملے گی تین کلو تو ابھی ہم ہم قرآندازی کر رہے ہیں ون ٹو ٹری سائم ماشاءاللہ بھائی زبردست یہ ویور سائم الطاف بھائی کا نام نکلا ہے تو سائم بھائی کو مبارک ہو سائم بھائی آپ میرے واتسپ نمبر پر کونٹیک کر کے اور اپنی تین کلو مچھلی کا آپ کا ہو گیا ٹھیک ہے انشاءاللہ سیونٹی ٹو آورز میں آپ کو مل جائے گی آپ کو مبارک ہو بہت بہت ویور اس کے اندر یہ جیسے میں نے چار دانیں لیے تھے چار کلو چار سو گرام کے تو جب میں نے اس کو کٹوا کے ویٹ کیا تھا تو یہ ویٹ تھا تین کلو چھ سو گرام بعض اندازہ کر لیں تقریباً میں سواجتا ہوں ففٹین پرسنٹ پندرہ پرسنٹ اس میں ویسٹیج ہے تو یہ بھی ایک اس میں ہے بعض مچھلیوں میں تو آپ کو پتا ہے پچیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ اور مشکہ جیسی مچھلیوں میں پینتیس پرسنٹ بھی پیسٹیج ہے تو یہ بینیفٹ ہے میں نے جو سنا ہے ویورز کہ مردانہ طاقت کے لئے یہ بہترین چیز ہے نا سمجھے نا لیکن ویورز یہ بلکل فریش ہے ایک ریٹ کا مال ہے اس میں تھوڑا نرم ہو جاتا ہے تھوڑا پرانا مال ہو جاتا ہے آپ کو سستہ مل جائے گا لیکن یہ کہ وہ کھانے میں آپ کو اتنا مزا نہیں آئے گا ایمپا سو جائے گا لیکن جو فریش ہوتا ہے اس کا کھانے میں بندہ کھاتے ہی اس کو لگتا ہے اس کے بھال کھڑے ہو گئے سل جائے فریش کی بھال الگ ہوتی ہے اور خاص طور پر اس لیکپپلیٹ کی جس کا بہت سٹرونگ ٹیسٹ ہے امید ہے کافی لوگوں نے کھایا ہوگا لیکپپلیٹ حالانکہ اس سے زیادہ مہنگا بھائٹ پاپلیٹ ہے لیکن ٹیسٹ وائز بھائٹ پاپلیٹ سے بھائٹ پاپلیٹ اچھا ہے میرے خرد دونوں ٹیسٹ کیے ہیں لیکن مجھے بھائٹ پاپلیٹ اگر میرے سامنے دونوں رکھے جائیں تو میں بھائٹ پاپلیٹ کو ہاتھ لگاؤں گا بھائٹ پاپلیٹ بھائٹ پاپلیٹ بھائٹ پاپلیٹ اچھا میں خوبصورت ہے اور ایکسپورٹ ہوتا ہے اس لئے وہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتا ہے بھائٹ پاپلیٹ اگر جنہوں نے نہیں کھایا اس کو ایک بار ضرور ٹرائی کریں ایک ریٹ کا مال آپ کو بہت مزا آئے گا امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میرے ٹینل کو لائک سبسکرائب کر کے سپورٹ کر سکتے ہیں